اچھا ہے اسی لئے آج کی سپیشل ویڈیو میں آپ کو اویلی سکن کے لئے آسان ترین ٹوٹ کا بتا رہی ہوں بہترین قدرتی انگریڈینٹس پر مشتمل یہ ٹوٹ کا چہرے کی چکنائی کا ٹوڑ ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس مفید ٹوٹ کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے کھیرہ لینا ہے آدھا ٹکڑا دہی ایک کھانے کا چمچ اور بیسن ایک کھانے کا چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ کھیرے کو چھل کے سمیت قدو کش کر لیں اور اس میں دہی کو مکس کر دیں اچھی طرح مکس کر کے پندرہ منٹ کے لئے چہرے پر لگا لیں پندرہ منٹ بعد چہرہ سادہ پانی سے دھولیں اس کے بعد جب آپ مو دھولیں تو گیلے فیس پر ہی بیسن کو اچھی طرح ملیں ہلکے ہاتھوں سے اور پانچ منٹ بعد چہرہ سادہ پانی سے دھولیں کھیرہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ سستی سی چیز اپنے اندر بے شمار فوائد سموئے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو چھل کے سمیت استعمال کریں گے تو آپ کو دگنا ریزائٹ ملے گا یہ وائٹیمنز، ٹریجنٹ اور منرل سے بھرپور انگریلینٹ ہے سکن کی نشونیومہ اور جلد کے تمام مسائل میں کھیرے کا استعمال نہایت مفیق ثابت ہوتا ہے دہی کیلشم اور پروٹین سے بھرپور ہے یہ ہڈیوں اور مسلس کو مضبوط بناتا ہے ہماری سکن کو خوبصورت دکھائی دینے میں جن وائٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دہی میں بکسرت پائے جاتے ہیں شہرے سے آئیل ختم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے بیسن کو عمومن چکنی جلد کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہر قسم کی سکن کے لیے بہترین انگریڈینٹ ہے جلد کو نرموں ملائم بنا کر چہرے پر پدرتی چمک لاتا ہے چہرے کی چکنائی چہرے کی خوبصورتی ماند کر دیتی ہے نہ صرف خوبصورتی ختم کرتی ہے ساتھ ہی یہ چہرے کے دانوں داکھ تھپوں کی وجہ بھی بنتی ہے ایسی سکن پر سب سے زیادہ ایکنی پرابلم ہوتا ہے آج آپ کو چہرے کی ایکسٹر چکنائی ختم کرنے اور چہرہ بہت حسین اور گورہ بنانے کا انتہائی آزمودہ اور کامیاب علاج بتایا ہے جب آپ یہ ٹوٹکہ استعمال کریں گے آپ کو خود نمائی فرق محسوس ہو جائے گا اس لیے آج سے ہی اس ٹوٹکے کا استعمال سٹارٹ کر دیں اور کمال دیکھیں سو گائز اگر آپ کو میری آج کی انتہائی کا آرامت اور مفید ویڈیو پسند آئی گو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز جاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی